بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم گلستان سعادی کا آٹھویں باب پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند باتیں پڑھیں گے حکمت یعنی اقل مندی کی بات دانائی کی بات ہرچے دانی کہ ہر آئینہ معلوم تو خواہد شد ہرچے دانی جو تو جانتا ہے جس چیز کے بارے میں تو جانتا ہے کہ ہر آئینہ کے ہر حال میں معلوم تو خواہد شد تجھے معلوم ہو جائے گی جس چیز کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ تجھے معلوم ہو جائے گی بپرسیدن آن اسے پوچھنے میں تعجیل مکن جلدی مت کر جس چیز کے تعلق سے تو یہ جانتا ہے کہ بغیر پوچھے وہ چیز تجھے معلوم ہو جائے گی اسے پوچھنے میں جلدی مت کر کہ حیبت سلطنت را زیادارت اس لیے کہ سلطنت کی حیبت جاتی رہتی ہے سلطنت کی حیبت کو نقصان ہوتا ہے حیبت سلطنت را زیادارت سلطنت کی حیبت کو نقصان ہوتا ہے یا سلطنت کی حیبت جاتی رہتی ہے دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں مفہوم ایک ہی ہے قطعہ چون لقمان دید کہ اندر دست دعود ہمی آہن بمعجیز موم گردد چون لقمان دید جب حکیم لقمان نے دیکھا لقمان ایک بہت بڑے حکیم تھے جب حکیم لقمان نے دیکھا کہ اندر دست دعود کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر یعنی دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ اندر دست دعود کہ دعود علیہ السلام کے ہمی آہن یہی لوہا بمعجیز معجیزے سے موم گردد موم ہو گیا چون لقمان دید جب لقمان نے دیکھا کہ دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں یہی لہا معجزے سے مام ہو گیا نپسیدش انہوں نے ان سے نہ پوچھا یعنی حکم لقمان نے حضرت دعوت علیہ السلام سے نہ پوچھا چیمی سازی آپ کیا کر رہے ہیں نپسیدش چیمی سازی انہوں نے نہ پوچھا ان سے آپ کیا کر رہے ہیں کہ دانیس اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ بے پوسیدنش کہ انہیں پوچھے بغیر کہ دانیس کے بے پوسیدنش جانتے تھے کہ انہیں پوچھے بغیر معلوم گردد معلوم ہو جائے گا انہیں پہلے سے علم تھا کہ پوچھے بغیر معلوم ہو جائے گا اسی وجہ سے انہوں نے نہیں پوچھا کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ بغیر پوچھے اس کا علم حاصل ہو جائے گا وہاں پہ جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ سلطنت کی حبت جاتی رہتی ہے جن لقمان دید کے اندر دست دعود ہمی آہن با معجز موم گردد نپوسیدش چیمی سازی کے دانیس کے بے پوسیدنش مغلوم گردد جب لقمان نے دیکھا کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں یہی لوہا معجزے سے موم ہو گیا تو انہوں نے ان سے نہ پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ انہیں پوچھے بغیر بے پوسیدنش انہیں پوچھے بغیر معلوم گردد معلوم ہو جائے گا قول قول کا منہ ہوتا ہے بات کلام ہر کے بابدان نشینت جو شخص بدوں کے ساتھ بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے ہر کے جو شخص کے بابدان بروں کے ساتھ بدوں کے ساتھ نشینت بیٹھتا ہے اگرچہ طبیعت انشان نگیرد اگرچہ ان کی طبیعت اختیار نہیں کرتا ان کی عادات اختیار نہیں کرتا وہ ایسا بندہ ہے جو بروں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے لیکن بروں کی عادات اختیار نہیں کرتا لیکن بطریق انشان متہم گردد لیکن ان کے راستے سے متہم ہوگا یعنی ان کی عادات سے وہ بھی متہم ہوگا اگر وہ شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو لوگ اس پر شرابی ہونے کا تہمت لگائیں گے وہ متہم ہوگا ان کے عادات سے متہم ہوگا جن کے پاس وہ بیٹھتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں لیکن بطریق انشان متہم گردد لیکن وہ ان کی عادات سے ان کے راستے سے متہم ہوگا ان کے عادات سے تظہم کر لیں طریقہ مانا اس وقت راستہ یعنی یہ جس راستے میں چل رہے ہیں اس سے وہ متہم ہوگا یعنی ان عادات سے یہ متہم ہوگا ان عادات کی اس پر تہمت لگائی جائے گی وہ چنہ کہ اگر شخصے بخرابات روض بناماز کردن جیسا کہ اگر کوئی شخص خرابات خرابات کہتے ہیں خراب گھر کو اس سے مراد شراب خانہ ہے کیونکہ پہلے عام طور پر شراب خانہ ویڈانے میں ہوتا تھا ٹوٹے پوٹے گھروں میں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص شراب خانہ جائے کیوں جائے بنماز کردن نماز ادا کرنے چنہ کہ اگر شخصے بخرابات روض بنماز کردن جیسا کہ اگر کوئی شخص شراب خانہ شراب گھر نماز ادا کرنے جائے منصوب گردد بخمر خردن تو وہ شراب پینے کی جانب منصوب ہوگا لوگ یہی کہیں گے کہ وہ شراب پینے کیا تھا منصوب گردد بخمر خردن تو وہ شراب پینے کی طرف منصوب ہوگا اس لئے ہمیں ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس کے بارے میں لوگ برا گمان کر سکتے ہیں بد گمانی کا اندیشہ ہو ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے اور بروں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بروں سے سلام کلام بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی نفرت ہمیں اصلاً بروں سے نہیں کرنی ہے بلکہ بروں کی برائی سے کرنی ہے اور برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس طرح کوشش کرنی ہے کہ ہم پر بھی تحمت نہ آئے مثلاوی رقم برخد بنادانی کشیدی رقم کہتے ہیں ایسے رقم کا معنی ہوتا ہے نمبر علامت برخد اپنے پر بنادانی نادانی کا کشیدی تو نے کھینچا رقم برخد بنادانی کشیدی تو نے اپنے اوپر نادانی کی لکیر کھیچ لی رقم برخد بنادانی کشیدی تو نے اپنے اوپر نادانی کی لکیر کھیچ لی تو نے اپنے میں نادانی کا ٹیگا لگا لیا اس لیے کہ تُو نے نادان کی صحبت کو پسند کیا اس لیے کہ تُو نے نادان کی صحبت کو پسند کیا اچھا جانا طلب کردم زے دانایا دانا کہتے ہیں اقل مند کو دانایا یعنی اقل مندوں سے زے دانایا اقل مندوں سے کیا ایکے پند ایک نصیحت طلب کردم میں نے طلب کیا زے دانایا اقل مندوں سے ایکے پند ایک نصیحت میں نے اقل مندوں سے ایک نصیحت طلب کی مرا گفتند تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا کہا با نادان مپیوند نادانوں کے ساتھ مت مل مت جڑ نادانوں سے مت مل نادانوں کے ساتھ مت جڑ طلب کردم زے دانایا ایکے پند میں نے اقل مندوں سے جانکاروں سے دانشوروں سے ایک نصیحت طلب کی مرا گفتن تو انہوں نے مجھ سے کہا با نادان مپیوند نادانوں کے ساتھ مت جڑ نادانوں کے ساتھ مت مل کہ گر دانائی دانائے دہری اس لیے کہ اگر تو زمانے کا اقل مند ہو خر بباشی گدھا ہو جائے گا یعنی نادان ہو جائے گا اگر تو زمانے کا اقل مند ہو یعنی زمانے میں سب سے زیادہ اقل مند ہو اور نادانوں کی صحبت اختیار کرے تو تو گدھا ہو جائے گا خر بباشی گدہ ہو جائے گا یعنی تو بھی نادان ہو جائے گا وگر نادانی اور اگر تو نادان ہو ابلہ ترباباشی یعنی بہت بڑا بے وقوف ہو جائے گا ابلہ کہتے ہیں بے وقوف کو تر یعنی ترب جاتا ہے اس میں تفصیل کے لئے آتا ہے یعنی بہت بڑا بے وقوف ہو جائے گا اگر نادانی اگر تو نادان ہو اگر تو نادان ہے ابلہ ترباباشی تو بہت بڑا بےوقوف ہو جائے گا حکمت یعنی اقل مندی کی بات دانائی کی بات حلم شتر چنہ کے معلوم اسد حلم کہتے ہیں بردباری کو حلم شتر اونٹ کی بردباری چنہ کے معلوم اسد جیسا کہ معلوم ہے حلم شتر چنہ کے معلوم اسد اونٹ کی بردباری جیسا کہ معلوم ہے اگر طفلے مہارش گیرد اگر کوئی بچہ مہارش گیرد اس کی نکیل پکڑ لے اس کے لگام کو پکڑ لے وصد فرسنگ برد اور سو فرسنگ لے جائے اگر کوئی بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ لے اونٹ کے لگام کو پکڑ لے اور سو فرسنگ لے جائے گردن از مطابقتش بر نہ پیچد وہ اس کی مطابقتش ہے یعنی اس کی پیروی سے گردن نہیں موڑے گا اونٹ اس بچے کی پیروی سے گردن نہیں موڑے گا بر نہ پیچد گردن نہیں موڑے گا گردن از مطابقتش بر نہ پیچد گردن اس کی مطابقت سے اس کی پیروی سے نہیں موڑے گا ٹھیک ہے فرسن کہتے ہیں تین میل کو ایک فرسنگ تین میل کا ہوتا ہے تقریباً پانچ کلومیٹر کے قریب قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے فور پوائنٹ ایٹ کیمی ٹھیک ہے فور پوائنٹ ایٹ کلومیٹر ہوتا ہے خیر اگر طفلے مہارش گیرت اگر کوئی بچہ اس کی نکیل کو پکڑے وصد فرسنگ برد اور سو فرسنگ لے جائے گردن از متابعتش برنا پیچد وہ اس کی پیروی سے گردن نہیں موڑے گا اما لیکن اگر دردائے ہولناک پیش آجت ہاں لیکن اگر خوفناک گھاتی آجائے اما اگر دردائے ہولناک پیش آجت لیکن اگر خوفناک گھاتی سامنے آجائے پیش آجت سامنے آجائے دردائے ہولناک خوفناک گھاتی پیش آجت سامنے آجائے کہ موجبِ حلاق باشت جو کہ حلاقت کا سبب ہو اگر سامنے کوئی ایسا خوفناک ہولناک گھاتی آجائے جو کہ حلاقت کا سبب ہو وطفل آجا اور بچہ اس جگہ بنادانی اپنی نادانی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے خواہد رفتن جانا چاہتا ہو دیکھیں اور مطابق دیکھیں اما اگر دردائے ہولناک پیش آجت لیکن اگر خوفناک گھاتی سامنے آجائے کہ موجبِ حلاق باشت جو کہ حلاقت کا سبب ہو وطفل آجا بنادانی خواہد رفتن اور بچہ اس جگہ نادانی کی وجہ سے جانا چاہتا ہو زمام از کفش درگلانت زمام یعنی لگام از کفش اس کی ہتھیلی سے اس کے ہاتھ سے درگلانت اس کے ہاتھ سے کھینچ لے گا چھوڑا لے گا ٹھیک ہے اون جو ہے اس کے ہاتھ سے نکیل چھوڑا لے گا لگام چھوڑا لے گا زمام از کفش نکیل لگام اس کے ہاتھ سے درگلانت درگسلانت چھوڑا لے گا درہ جہاں یہ زائدہ ہے گسلانت کا معنی چھوڑا لے گا درگزائدہ استعمال ہوتا رہتا ہے درگسلانت اس کے ہاتھ سے اونٹ لگام چھوڑا لے گا زمام کا معنی لگام اس طرح ماہار اسے پہرے تو استعمال کربا ماہارش میں ماہار اس کا معنی لگام نکیل اب دیکھیں وَدِگَرْ مُتَوَعَتْ نَكُنَتْ اور فیر مُتَوَعَتْ نہیں کرے گا پیروی نہیں کرے گا اطاعت نہیں کرے گا فرما بدائی نہیں کرے گا کہ ہنگامِ درشتی اس لیے کہ سختی کے وقت کہ ہنگامِ درشتی کہ سختی کے وقت ہنگام کہتے ہیں وقت کہ ہنگامِ درشتی کہ سختی کے وقت مُلَا تَفَتْ یعنی نرمی کرنا دوسف سے بنا ہے ملاتفت مضموم ہے اس لیے کہ سختی کے وقت نرمی کرنا برا ہے مضموم ہے وہ گویند اور لوگ کہتے ہیں دشمن بمولاتفت دوست نگردد دشمن نرمی سے دوست نہیں ہو جاتا اگر آپ دشمن کے ساتھ نرمی کریں تو اس سے وہ دوست نہیں ہونے والا دشمن ہے تو دشمن ہے بلکہ ترمیق دشمنی زیادت گنت بلکہ وہ دشمنی کی لالچ زیادہ کرتا ہے بلکہ وہ زیادہ دشمنی کرنا چاہتا ہے بلکہ تمعے دشمنی زیادت گنت بلکہ وہ دشمنی کی لالچ زیادہ کرتا ہے قطعہ قصے کے لطف کنت جو شخص کے لطف کرے نرمی کرے باتو تیرے ساتھ قصے کے لطف کنت باتو جو شخص تیرے ساتھ نرمی کرے خاکِ پایش باش تو اس کے پیر کی مٹی بن جا یوں کہیں کہ اس کے پیر کی خاک بن جا خاکِ پا ہو جا قصے کے لطف کنت باتو جو شخص تیرے ساتھ نرمی کرے خاکِ پایش باش اس کے پیر کی مٹی بن جا وگر خلاف کنت اور اگر وہ خلاف کرے یعنی اس کے خلاف کرے نرمی کے خلاف سختی اگر خلاف کنت اگر وہ سختی کرے اس کے خلاف کرے یعنی سختی کرے در دو چشمش اس کے دو آنکھ میں در یعنی میں دو چشمش اس کے دو آنکھ در دو چشمش اس کے دو آنکھ میں آنگن خاک مٹی ڈال خاک ڈال اگر خلاف کرے یعنی سختی کرے تو اس کے دو آنکھ میں خاک ڈال مٹی ڈال سخن با لطف و کرم با درشت خوئی مگوئی یعنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ با درشت خوئی یعنی سختی کرنے والے کے ساتھ تند مزاز کے ساتھ گفتگو مت کر سخن سخن کا تعلق مگوئی سے ہے سخن مگوئی گفتگو مت کر کس کے ساتھ با لطف و کرم نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو مت کر کس سے مت کر بادرشت خوئی یعنی تن مزاج سے جو جس کا مزاج جو ہے ہمیشہ عرض پہ چڑھا رہتا ہے ہمیشہ غصہ کرتا رہتا ہے سخت مزاج جو ہے اس سے تو نرمی اور مہبانی سے گفتگو مت کر کہ زنگ خردہ جنگ لگا ہوا جس سے جنگ لگا ہو نگردد نگردد کا تعلق آگے سے ہے پاک نگردد پاک پاک نہیں ہوتا مگر بسوہان مگر ریتی سے کہ زنگ خردہ نگردد مگر سوہان پاک کہ جنگ لگا ہوا صیف ریتی سے ہی پاک ہوتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ فیضان درس نظامی وارسف گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں اور اس میں ایڈ ہو کر آپ درسیات کے متعلق سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم